السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد محترم سامعین آج کے درس میں ایک سوال ہے کہ خودکشی کیوں نہیں کر سکتے ہیں خودکشی یعنی جان دینا سوسائٹ کر لینا کہیں پر کوت کر اپنی جان دے دینا گلے میں فندہ لگا کر اپنی جان دے دینا یا کوئی زہر والی چیز کھا کر کے اپنی جان دے دینا یہ کیوں جائز نہیں ہے خودکشی کرنا کیوں درست نہیں ہے اسلامی بھائیو اس کا سب سے وادح اور آسان جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے خودکشی کو حرام قرار دیا ہے مدہب اسلام نے خودکشی کو حرام قرار دیا ہے خودکشی کرنے والوں سے اللہ رب العالمین سخت ناراض ہوتا ہے ہمیں اور آپ کو کیا چاہیے کہ اللہ نے جب ہمیں اس سے روکا ہے منع کیا ہے تو ہمیں خود کو اللہ رب العالمین کے حکم کے تابع کرنا چاہیے یعنی خودکشی جیسی لعنت اور بلا سے خود کو دور رکھنا چاہیے خودکشی کرنے والا درحقیقت اپنے اس دنیا کی زندگی کے مقصد کو بدلتا ہے دنیا کی یہ زندگی کس مقصد کے لیے ہے دنیا کی یہ زندگی اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے تاکہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں لیکن خودکشی کرنے والا اس مقصد سے دور بھاگتا ہے دنیا میں عبادت کا موقع کب تک کسے ملے یعنی کب تک کس کی زندگی باقی رہے اور کب کس کی زندگی ختم ہو جائے یعنی کب کس کو موت آئے اس کا فیصلہ اللہ رب العالمین کرے گا کیونکہ اسی اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں پیدا کیا ہے میرے بھائیو اور دوستو اسلام نے انسانی زندگی کی تحفظ کے خاطر انسانی زندگی کو تباہ و بربادی سے بچانے کے لیے انسانی زندگی کو کوئی نقصان نہ پہنچے اس کے لیے ان تمام اشیاء کو حرام قرار دیا جو انسان کی زندگی کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں ان تمام عامال کو حرام قرار دیا جو انسانی زندگی کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں پتا کیا چلا کہ اسلام ہماری زندگی کی تحفظ کرتا ہے حفاظت کرتا ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ رب العالمین ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو میرے بھائیو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع ہونا چاہیے ہمیں اللہ سے محبت ہونی چاہیے ہمیں اپنے نبی سے محبت ہونی چاہیے تب جا کر کہ ہم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو خبردار کرتے ہوئے رشاد فرمایا سورة البقرہ کی آیت نمبر 195 کیا فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِكُمْ مِلَتْتَحْلُقَةً کہ تم اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو اپنے ہاتھوں اپنی زندگی کو برباد نہ کرو اور سورة النساء کی آیت نمبر 29-30 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ تم اپنے جانوں کو ہلاک مت کرو یعنی اللہ نے ہمیں اور آپ کو خبردار کیا ہے کہ یہ زندگی بڑی عظیم ہے میرے بھائیو خودکشی کا نام زندگی نہیں ہے انسانی زندگی کا نام امتحان اور آزمائش ہے انسانی زندگی دو چیزوں سے خالی نہیں ہو سکتی ہے ایک خوشی اور دوسرا غم کبھی انسان خوشحال ہوگا وہ بھی اللہ رب العالمین کے حکم سے ہوگا وہ بھی اللہ رب العالمین کے مشیعت سے ہوگا انسان کیا کرے اللہ کی شکر گزاری کرے کبھی انسانی زندگی میں غم پہنچے گی کبھی انسان غم سے نرحال ہوگا کیا کرے صبر کرے صبر کرے اللہ رب العالمین اس کے حالات کو بہتر کرے گا میرے بھائیو اور دوستو یہ زندگی بڑی قیمتی ہے یہ زندگی بہت ہی قیمتی ہے یہ زندگی کوئی معمولی نہیں ہے اس زندگی کی کوئی قیمت آپ تے نہیں کر سکتے روپے لاکھ کروڑ عرب کوئی قیمت آپ نہیں لگا سکتے ہیں لہذا ہمیں کبھی زندگی میں گناہوں کی وجہ سے کبھی زندگی میں پریشانی کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے اللہ کی مغفرت سے ناومید نہیں ہونا چاہیے اللہ رب العالمین سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا چاہیے گناہوں پر اللہ رب العالمین سے توبہ کرنا چاہیے پریشانی اور مسئیبت میں اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین حالات کو بدلے تو آخیر میں یہی ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا چاہیے آخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھے ایمان کی بقا اور سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو آمین تقبل یا رب العالمین جزاکم اللہ خیرہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی